شرم کی بات نہیں ہے کہ 75 سالوں میں یہ کرپشن ثابت کرنے اور ریکوری کے ہم کوئی سسٹم ہی نہیں بنا سکے اس کرپشن کے پیچھے جو لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں نا ملوٹیکل ویکٹمائزیشن کے لیے وہ سب سے بڑے کرپٹ ہیں انہوں نے اس کرپشن کے ادارے کو جس طرح وہ چلا رہے ہیں نا ان کو اس پر آتے کوئی نہیں ڈال سکتا مجھے بتائیں کہ آگے یہ فراغ ہوگی والا جو معاملہ ہے کہ آگے چل کے وعدہ ماف گواب بن جائیں گی یا کوئی پریس کانفرنس ہو جائے گی اس کے بعد ان کے سالے گناہ ماف ہو جائیں گے قائد اب فراغ ہوگی یا ان کے اسپینٹ ہیں یا ان کے فادر انلاہ ان میں سے کوئی آ رہا ہے ڈرام آبادی ہو رہی ہے کہ یہ دیکھیں یہ وہ خاتون ہیں سب کے آپ نے کنیکٹ کرنا ہے ان کے جو کرتو تھے یا کام تھے وہ آپ کس طرح خان صاحب کے ساتھ یا ان کی اہلیت سب یہ جیلوں میں بھی گئے گرفتار بھی ہوئے کچھ ماہ سالوں کے لیے وہ قدمات بھی چلے لیکن نہ کبھی کوئی کرپشن ثابت ہوئی ایک پائی کی ریکاوری نہیں ہو سکی آگر دیکھنا اب یہ کہہ رہے ہیں جی گوگی نے اتنی کرپشن کی ہے تو گوگی کیوں لائیں اس کو لٹکائیں صدا دیں آگر آپ کے پاس ثبوت ہے اگر آپ اس کو عمران خان کے خلاف ماف گواہ بنانا چاہتے ہیں یا کسی اور کو پھر اس کی کرپشن کے در جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ناظرین فراغوگی کی کرپشن کو آج کل عمران خان کے ساتھ جڑا جا رہا ہے تاں کہ عمران خان پر کوئی کرپشن کا کیس بھی ڈالا جائے مگر نون لیگ ہر مرتبہ کوئی نہ کوئی نیا ملنڈر چھوڑتی ہے پی ٹی آئی کے شیر افضل مروت نے کہا کہ جو گڑا نون لیگ عمران خان کے لیے کھوڑتے ہیں اس میں یہ لوگ خود ہی گر جاتے ہیں فراغوگی کے والد نون لیگ کے ایم پیے ہیں شیر افضل مروت نے آج لائیو شو میں نون لیگ کو ایسا بینکاب کیا کے مزا آگیا آئیں پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں ایکچلیو کرپشن ہوتی ہے وہ بھی اسکندر گائب ہو جاتی ہے کیونکہ ایک اداریک آپ سٹیگمٹائز کر دیا اب نیپ کی مثال لیتے ہیں آپ تو سپریم کورٹ کی یجمیٹ کہہ رہی ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ پلوٹیکل انجنئرنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کی وجہ بھی ہے کہ آج دن تک سیستدان سے انہوں نے کوئی ایک دمڑی جو ہے وہ ریکووری نہیں کی اور براؤڈ شیٹ نے نیپ سے ریکووری کر لی ہے کہ آپ نے ہمیں ایکاؤنٹس کا سراغ لگانے کے لیے چیزیں دیا سراغ تو نہیں ملا ہے لیکن آپ ہمارا جتنی فیس ہے یا ہمارا ٹائمز ہے ہوا ہے تو وہ دے دیں اور انہوں نے پے کی ہے نیپ نے وہاں پہ نیپ کے ایکسپنس اتنے آرہے ہیں اب دیکھیں نیپ کے اندر پہلے جیئرمین کی مسائل لے لیں میں کس کو پرسنلی ٹارگرٹ نہیں کرنا چاہتا لیکن بطور ادارہ آپ دیکھیں کہ وہ ایباو دا بورڈ آئے اس نے ایک جو اکاؤنٹبیلیٹی کی ہے کوئی بندہ کہہ سکتا رہے گی شرم کی بات نہیں ہے کہ پچھتر سالوں میں یہ کرپشن ثابت کرنے اور ریکووری کے ہم کوئی سسٹم ہی نہیں بنا سکے اس کرپشن کے پیچھے جو لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں پلوٹیکل ویکٹرمیزیشن کے لیے وہ سب سے بڑے کرپ ہیں انہوں نے اس کرپشن کے ادارے کو جس طرح وہ چلا رہے ہیں ان کو پہ آتے کوئی ڈال سکتا اب جب یہ ادارہ ہے اس کو پلوٹیکل ویکٹرمیزیشن کے لیے آپ کس کی کر رہے ہیں آپ ذرا سمجھانے کے لیے ساری دنیا کو پتا ہے نا اب نیپ کس کے آتوں میں کہہ رہا تھا آپ کو پتا ہے نا نا پہلے کس کے پاس تھا اور ابھی بھی کس کے پاس ہے اب تو چلو انہوں نے سمجھانے لازین بندے کے یہ والے بندے آپ دیکھنے ہی سر لیکن صرف ناپ نہیں ہے آپ کو یاد ہے کہ ناوی کے دہائی میں میاں صاحب نے اعتصاف کمیشن بھی تو بنایا میں نے بتا رہی ہے جتنے دارے ہیں آج اندھے انہوں نے اربو کی کرپشن اور کیک بیکس کے انہوں نے اضامات لگے تھے جلدائی صاحب آٹھ سال جیل میں رہے تو انہوں نے بھی استعمال کیا ایسے طول جتنے بندے آپ پیچھے پی ایم ایلین کے کتنے بندے جیل میں رہے ہیں کسی بہت سارے بلوٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے ان پر تو کرپشن کا بیچار ہے کون سا جو لیڈر ہے اس پر کرپشن نے چار لیا کے ابھی اندر کیا ہے سوائے ابھی بھی کوئی مطلب ایک جینین ریفرز ابھی کس پر بنایا ہے تو سر یہ جو پنجاب میں نئی کرپشن کے اس وقت چیزیں سامنے آ رہی ہیں فراغوگی کے حوالے سے اور یہ ایسا جمیل گجر کے حوالے سے ان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں جو ان کے ڈیکلیرڈ اور انڈیکلیرڈ ساسے سامنے ہیں تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پر کوئی آگٹر سکتے ہیں دیکھیں اگر ان کو تو ایسے گواہ کے طور پر استعمال کرنے چاہتے ہیں یہ ہمارے لوگوں ملک کے ساتھ بڑی جاتی ہیں یہ تو دیکھیں سفر تو لوگ کرتے ہیں کرپشن کا نقصان ہمارا کون سا دارہ جس میں ہم جائیں عزت کے ساتھ ہمارا کام ہو جائے پیسے دینے پڑتے ہیں یہ وادہ ماف گواہ بن سکتے ہیں اور اس کے بعد پر سارے گناہ جو جائیں گے میں کہتا ہوں اگر اگر دیکھنا اب یہ کہہ رہے ہیں جی گوگی نے اتنی کرپشن کی ہے تو گوگی کیوں لائیں اس کو لٹکائیں سدا دیں اگر آپ کے پاس ثبوت ہے اگر آپ اس کو عمران حان کے خلاف مادہ ماف گواہ بنانا چاہتے ہیں یا کسی اور کو پھر اس کی کرپشن کی طرح جائے گی آپ دیکھیں میں یہ ساگڈار کی بھی ایک ایک اگزمپل کوٹ کروں ان پر یہ اساسہ جات کا ریفرنس دائر ہوا تھا اور پھر نیپ نے یہ کہا تھا کہ نوے گناہ ان کے اساسوں میں اضافہ ہوا نوے فیصد نہیں نوے گناہ کا لفظ استعمال کیا آج وہی ساگڈار ہیں جن کو تمام اقدمات میں بھری کر دیا گیا اور وہ سادک اور امین بن گئے ہیں تو پھر یہ آگے جانتے ہیں فراغ ہوگی اور جمیل ایسن جمیل گجر ان کے جو یہ سکینڈل سامنے آئے ہیں کرپشن کے اس کے بارے میں اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں ان پر آپ کیا کہیں گے جو ڈیکلیرڈ اور انڈیکلیرڈ ان کے اساسوں میں اضافہ ہوا ہے اور سامنے آئے ہیں یہ فراغ ہوگی اور ایسن جمیل گجر یہ جو واقعات ہیں یہ جو باتیں ہیں ابھی گزشتہ ایک ہفتے سے اچھانک جو ہیں دوبارہ سرج ہوا ہے ان کا اور لگتا یہ ہے سیزن ٹو آگیا ہے لگتا یہ ہے کہ شاید اب فراغ ہوگی یا ان کے اسبینٹ یا ان کے فادر انلا ان میں سے کوئی آ رہا ہے اور اس کے لیے پہلے قوم کو سنسیٹائز کیا جا رہا ہے ڈراما بادی ہو رہی ہے کہ یہ دیکھیں یہ وہ خاتون ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان کے فادر انلا سات دفعہ پی ای میلین سے ایم پی ای رہے اور ابھی بھی ان کا تعلق پی ای میلین سے سب وہ آ کے کیا پریس کونٹنز کرنے آ رہے ہیں وادہ ماں گوا بننے کے لیے آ رہے ہیں جس طرح جانگیر جزون صاحب نے بات کی نا بن جائے قانون جو ہیں اپروور کو سب سے مکروہ کیریکٹر ڈکلیئر کرتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کنیکٹ کرنا ہے ان کے جو کرتو تے یا کام تے وہ آپ کس طرح خان صاحب کے ساتھ چونکہ خان صاحب ڈیفینڈ کرتے رہے اب میرا سوال سنیں خورم روکڑی صاحب سے ابھی میں نے یہ سوال کیا انہوں نے بھی کہا خان صاحب کے سامنے یہ باتیں رکھی گئیں اور ان کا جو ردی عمل تھا وہ بھی بتایا گیا اور کہا جاتا ہے کہ اس وقت جو ڈی جی آئی سائی تھے جو اس وقت موجودہ آرمی چیف ہیں انہوں نے بھی خان صاحب سے اس سوالے سے بات کی تھی اور پھر ان کو اپنا عودہ چھوڑنا پڑ گیا تھا تو اس کا مطلب خان صاحب تو اس وقت بھی ان کے بارے میں کچھ سننے کے لئے تیار ہی نہیں تھے تو خان صاحب کو کیا ڈیفینڈ کرنا چاہیے تھا ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ آؤ پاکستان اور آ کے فیس کرو یہ جو آپ بات کر رہی ہیں یہ مفروضہ ہیں اس کی کوئی تعیید و کنفرمیشن نہ آرمی چیف نے کیا نہ خان نے کیا خان نے اس کو ڈینائی کیا ہے کہ آرمی چیف کی ریمول جو تھی ڈی جی آئی ایس آئی جو ہیں اس کے پیچھے کوئی خان صاحب تو ڈینائیل میں جائیں گے سر ایک سیکنڈ کیا یہ بات غلط ہے میں نے آپ کے پروگرام میں یہ سب سے پہلے اس شخصیت کا نام لیا اور کتنا سال پورا ہو گیا یہ سال کو چھوڑ لیں ساڑھے تین سال کی گورنمنٹ کو دیکھ لیں اسمان بزدار جیسے بندے کو چیف منشٹر لگانا پورا کا پورا صوبہ گوگی چلاتی تھی ٹیکے نامی ایک سب پہلے اگر آرمی چیف آلی باگ کلی آتا ہے میری گزارش سنے پورا صوبہ ایک ٹیکے نامی بندہ چلاتا تھا چاہے ٹھیک ہے چاہے کوئی پوسٹنگ آرڈر ہے پنجاب میں آج تک ڈی سی اور ڈی پیو پیسے دیکھے نہیں لگے آپ کسی بیروکریٹ کو بلا لیں اور اسے بلا کے پوچھیں کہ بتاؤ کیا ہے وہ آپ کو بتائے گا دو کروڑ اس کا ریٹ تھا تین کروڑ اس کا ریٹ تھا چار کروڑ اس کا اب یہ تمام چیز ڈی جی آئی کی سیٹ پہ جو بھی آتا ہے وہ اپنی ان تمام چیزوں کے وہ کسٹوڈین ہے پرائنیشٹر کی سیکیورٹی سے لے کے انٹیلیجنس سے لے کے ملک کے تمام معابلات کا اور بنا ہی ایشو یہی تھا یہی خاتون اور اسی خاتون کے بہت سارے اور نیکسس یہ تو ایک ہے یہ تو ملک ریاض کا ایک چیز نظر آ رہی ہے یقین جانے اگر انعام شاہ نے آج بیٹھا ہے انعام شاہ اس کے ساتھ سلیم صافی صاحب کے لئے آپ اپنی کسی تسلی کے لئے کسی دن اس کو بلا لیں اور اس کو بتائیں وہ بتائیں یعنی ہیرو کے سیٹوں کی آپ کے پاس لائنیں نظر آئیں گی کہ پچاس کروڑ کا سیٹ ہے اور ستر کروڑ کا سیٹ ہے دیکھیں کھل کے پاس کھایا ہے انعام شاہ جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں اب اس کے بھی سارے گناہ ماف ہو جائی ہے انعام شاہ ایک عونرے بل آدمی ہے انعام شاہ کو اب یہ انہوں نے کہا نا اس کا جمیل گجر کے والد کا اس کا والد چاہے آٹھ دفہ امپیرہ ہے وہ ایک عونرے بل آدمی ہے لازمی نہیں ہے کہ عونرے بل آدمی کے اولاد بھی اسی طرح ہو ہو جاتا ہے انعام شاہ کا جو کریکٹر ہے کیونکہ ہم رہتے ہیں نا اس میں انعام شاہ کے کریکٹر پہ یا اس کی آنسٹی پہ یا اس کی ڈگنٹی پہ یا اس کی اس کے ساتھ اچھائی پہ کوئی ایک لفظ نہیں کہہ سکتا ہے یعنی آپ بھی کہتے ہیں کہ اگر فلان ہی بات کہہ دیا تو یہ بات ٹھیک ہو انعام شاہ کی کئی بات بہت وزن ہے میں ایک چیز واضح کر دوں انعام شاہ کی جو آج کی انٹریو آئی ہے دیکھیں میں جس انداز میں جس وقت میں یہ میرے خیال میں ہے اس کو گریٹ کریکٹر نہیں بناتا ہے کہ وہ آکے اس لمحے سارا سٹیج تیار کیا جا رہا ہے کہ کس طرح خان کی بیگم کو جو ہیں گریفتار کیا جا سکے کیونکہ سارے کیسز ہیں تو گریفتار کیا جا رہا ہے کیا مجھے دیکھیں ہمیں خطشات ہیں کہ یہ سارا جو ڈراما ہیں وہ بشرہ بی بی کی جو ہیں گریفتاری کے لیے یہ سٹیج تیار ہو رہا ہے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے انعام شاہ کے بیان پہ یا کسی اور سورس کے بیان پہ آلڑی کوئی خفیہ ایف آئی آر کی ہو اگر نے بھی اس کی تحقیقات کر رہا ہے چونکہ یہ گریفتاری کب تک ہو سکتی ہے ان کی جو آپ کو خطشات ہیں کوئی خبریں آئے دیکھیں جس تیزی سے میڈیا کو استعمال کیا جا رہا ہے جس تیزی سے جناب یہ گواہان لائے جا رہے ہیں اور جس تیزی سے یہ چیز پورے پاکستان پیچا گئی ہے اس کا مطلب بھی ہے کہ یہ ساری چیزیں ایمننٹ ہیں آج یا کالیہ پرسو کی بات ہے جہاں تک بات کرپشن کی ہے دوہزار اٹھارہ میں جو ہم لوگوں نے کاملے پر جوائنے میں دوہزار میں گزشتہ تیس سالوں سے بات کرتی ہوں زداری صاحب شریف فیملی امراند خان ایون کے چوری پروے زلائی ان سب کیوں پر کرپشن کی الزامات لگے اسے ٹھیک ہے وہ لوٹی ہوئی دولت گئی کہاں پہ روکری صاحب یہ ان پہ یہ جیلوں میں بھی گئی گریفتار بھی ہوئے کچھ ماں یا سالوں کے لیے وہ قدمات بھی چلے لیکن نہ کبھی کوئی کرپشن ثابت ہوئی ایک پائی کی ریکاوری نہیں ہو سکی کمزوری کہاں پر ہے کہ جو کرپشن الزامات ہیں وہ باتوں سے آگے بڑھتے ہی نہیں ہیں اس ملک میں کمزوری ہے نیجی گورنمنٹ آگی جیسے گورنمنٹ آتی ہے وہ اپنے آپ کو سیکیور کرتی ہے کرپشن کے معاملے میں فراغ ہوگی کی کرپشن کے حوالے سے آپ کافی ووکل رہے ہیں جب جیمن پی ٹی آئے کے سامنے آپ نے یہ باتیں رکھی تو ان کا کیا رہت ہے میں نے آپ کو بتاؤں کہ فراغ ہوگی وہ چپٹر ہے کہ دوہزار اٹھارہ میں جب اب یہ سیٹ نہیں آئی تھی ہمارے پاس میں نے جا کے اس کے بارے میں کہا اس سے ایسے میں نے فون میں نے کہا اس عورت سے اگر اس کو بچا لیا ملک بچ جائے گا لیکن بات یہ ہے کہ وہ کرپشن کرتی رہی کرپشن ہوتی رہی مزدار کی ساری چیزیں چلتی رہی اب آپ نے گورننس تو آپ نے کرنی ہے اور آپ کو چیزیں بھی پہنچ رہی ہیں چاہے شہزاد اکبر کی ہے چاہے کسی کی ہے جو بھی پرائیم نیسٹ رو ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ اس کو بتایا نہیں گا کیسے ٹرانسفرس پوسٹنگ کر رہی کے بیکس لیتی رہی کیسے کیونکہ دیکھیں کوئی عوضہ تو نہیں تھا عوضہ کی کیا ضرورت ہے یہاں پہ عوضوں کی کونسی تو مورے تھے لیکن یہاں پہ عوضوں کے مجھے آپ کو جب پتا ہو ایک ڈپٹی کمیشنر کو جب ایک ایم این اے لے کے آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تیری پوسٹنگ میں نے کرا گیا وہ ڈپٹی کمیشنر اس کا باندھا گیا اور جب اس کو پتا ہے کہ میں نے اگر اس کا کام نہ مانا تو مجھے دو دنوں کے اندر یہ پھینک دیں گے اس کے بچے ہیں اس کا خاندان ہے ہمارا پولیٹیشن جو ہے وہ ونڈکٹیو ہے ہمارا سرکاری ملازم جو ہے وہ درہ ہوا ہے ہمارا جو تاجر ہے وہ گلدی ہے مجھے بتائیں کہ آگے یہ فراغ ہوگی والا جو معاملہ ہے کیا پھر آگے چل کے وعدہ ماف گوا بن جائیں گی یا کوئی پریس کانفرنس ہو جائے گی اس کے بعد ان کے سارے گناہ ماف ہو جائیں گی چونکہ آپ کے سامنے ہی اس ملک میں جب ہواہوں کا رخ پدلتا ہے شریف برادران کے اوپر بھی جو عربو اور خربو کی کرپشن تھی وہ مقدمات بھی صاف ہو رہے ہیں وہ الزامات بھی صاف ہو رہے ہیں میں وہی کہہ رہونا دیکھیں بارس کیا ہمارے ملک کا مسئلہ کرپشن ہے ہے اور یہ رہے گا آپ رہنا نہیں چاہیے شیر افظلم روت نے بلکل ٹھیک کہا کہ تمام سیاستدان کرپشن کرتے ہیں مگر آج تک کسی بھی سیاستدان کی کوئی کرپشن نہ ثابت ہوئی اور نہ ہی کوئی ادارہ ایک پائی تک ان سے ریکوور کرا سکا عمران خان وہ وائٹ لیڈر ہے جس پر کرپشن کا کسی قسم کا کوئی بھی کیس نہیں ہے مگر اب یہ تمام ادارے مل کے فراغ گوگی کے کرپشن کو عمران خان کے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں اور عمران خان پر کرپشن کا کوئی نہ کوئی کیس بنانا چاہتے ہیں جو کہ ناممکن ہے ناظرین آپ کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے کیا فراغ گوگی کی کرپشن کو عمران خان کے ساتھ جڑا جا سکتا ہے یا نہیں آپ اپنی رائے سے میں ضرور رکھا کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ